بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جائے گی اور آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت زیادہ پسند کی جانے والے وظائف میں سے میرے جو بہن بھائی ہیں ان کی فرمائش بھی یہ وظیفہ میں آپ کو آج بتاؤں گی بہت زیادہ جو پریشانی کبھی کبھی آ جاتی ہے دل بے چین ہو جاتا ہے دل کے عجیب سی کنڈیشن ہو جاتی ہے حالت ہو جاتی ہے اس کے لئے آج یہ وظیفہ ہے آج سب سے پیاری احادیث ہے جیسے مسجد میں دو رکعت نماز کی ٹھیک ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو اسے چاہیے کہ دو رکعت نماز پڑھ لیا کریں یہ حدیث جو ہے ترمیزی کی ہے ٹھیک ہے اور جتنی بھی میں حدیث آپ کو سناؤں یا میں آپ کو بتاتی ہوں بخاری شریف ٹھیک ہے صحیح بخاری شریف ٹھیک ہے اور ترمیزی جو بڑی بڑی جامعہ جو حدیث ہے وہ ہی آپ کو بتائی جاتی ہے کیونکہ میرے نزدیک آج کل لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی باتیں ایڈ کرنا شروع کر دی اور مجھے اس بات کی بہت تکلیف ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ صحیح آپ مطلب کے کسی حدیث کا احتمام کرتے ہیں تو صحیح بخاری اور ترمیزی ہے اور سند نسائی بھی ہے ایسی بات نہیں ہے بہت پیاری بہت بڑی بڑی ہیں میں ان کو توبہ نوز بلا یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کی نئی مطلب کے بارے ہیں لیکن دیکھ لیں کہ احدیث میں ہم اصل ہونی چاہیے جو میرے نبی پاک صاحب نے فرمائی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں جب آپ دو رکت نماز مسجد میں پڑھتے ہیں تو آپ یقین مانیں آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں ایک قدم مسجد میں رکھتے ہی اور اگر آپ دو رکت نفل حاجت کے یا پھر ایسے ہی دو نفل پڑھ لیتے ہیں اللہ کے خوشنودی کے لئے اللہ سے پیار دکھانے کے لئے تو یقین مانیں ضرور آپ کامیاب ہوں گے اسی کے ساتھ آج کے بہت پیارے وظیفے کدھر چلتے ہیں وہ خوبصورت ہے لیکن فرمائش پہ ہے بہن بھائیوں کی ہر مشکل پریشانی سے نجات کا آج میں وظیفہ جو بہت زیادہ دلوں کو بیچائن کرتی ہے لیکن کسی بھی قسمی کی مشکل میں آپ فسے ہوں کہیں کھڑے ہوں بیٹے ہوں لیٹے ہوں ٹھیک ہے بس آپ پریشان ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے پریشانی میں مطلب کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں تک کہ آپ کی پریشانی اتنی بڑی ہوئی ہے کہ آپ کی جان بھی جا سکتے ہیں یا آپ کے سامنے اور پیارے کی جان جا سکتی ہیں تمام مشکل تمام پریشانیوں کے حل جو آج میں آپ کو بتاؤں گی کوئی بھی مسئلہ ہوں گھر میں رزق نہیں ہے کھانے کے لیے نہیں ہے رزق کی کمی ہے کاروباری مسئلہ ہے پریشانی ہے جادو جمنات کا مسئلہ ہے یا کوئی اس قسم کی پروپلم ہے یا آپ سوتے میں ڈرتے ہیں بچے نافرمان ہیں ٹھیک ہے بچوں کے جو آج کل اگزائم ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی مقسم کی بریشانی میں مبتلا ہو تو یہ کریں رزق کے لیے بھی یہ کیا جا سکتا ہے سور فاتحہ کا لاجوہ وصیفہ اور سور اخلاص کا سور فاتحہ ایک مرتبہ سور اخلاص دو مرتبہ کسی بھی جگہ پر کھڑے ہیں جیسے ہی میری اگر آپ نے میری ویڈیو سوڑی ہوگی تو ضرور آپ کو یاد آئے گا آپ فوراں پڑھیں اول آپ کے دروشی کے ساتھ اگر آپ کو دروشی پڑھنے کی بھی مطلب کہ اس وقت ٹائم نہیں ملتا اتنی زیادہ پریشانی ہے اتنی زیادہ پریشانی ہے کہ آپ کو دروشی پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں پڑھتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے اور سور فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں سور اخلاص دو مرتبہ پڑھیں جب اللہ سمد آتا ہے اللہ سمد سور اخلاص میں قلہ اللہ حد اللہ سمد اس وقت آپ نے دعا کرنی ہے اس دوران آپ نے دعا کرنی ہے جو بھی پریشانی ہے جو بھی تکلیف ہے وہ آپ مانگیں سور فاتحہ کے بعد پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف پیان کریں پھر اللہ پاک سے اللہ تعالیٰ کی بڑھائی پیان کرتے کرتے دعا مانگیں اس کا یہ مطلب تو جیسے ہی اللہ حد سمد آتا ہے تو آپ دعا کرتے ہو یقین مانیں اسی وقت اللہ پاک اپنی خوشی سے آپ کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں ایک بات یاد رکھیں جب آپ نے بہت سے دعائیں سنی ہوں گی بہت سے عمل بھی کیوں گے بہت سے وزائف بھی کیوں گے یقین مانیں کہ جب وہ وزائف اگر کوئی سورت پڑھتے پڑھتے اس کے درمیان دعا مانگی جائے تو اللہ پاک کبھی رد نہیں کرتے تو یہ دو سورتیں ایسی نایاب ہیں سور فاتحہ اور سور اخلاص کہ ان کے درمیان اگر دعا مانگی جائے تو بہت موت پر لیکن سور فاتحہ کے آمین سے پہلے اور سور اخلاص کے اللہ سمد تو یہ دو ٹائم ایسے ہیں جس میں اللہ پاک فوراں دعا کو قبول کرتے ہیں یہ صرف دو منٹ کا وزائف ہے اگر دو منٹ تو میرا خیال میں ایک منٹ تو یہ ضرور ایک دفعہ کریں کیسی بھی پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے یہاں تک کہ جس سے کہہ دینا کہ کوئی جنگ ہے اس میں بھی یہ وزائفہ آپ کر سکتے ہیں کوئی بھائی ہے پریشان اپنی شوپ پہ اپنے آفیس میں یا کئی پر بیٹھا ہوا ہے اس کا کام نہیں چل رہا کاروبار نہیں چل رہا تو یہ وزائفہ کریں صرف تین منٹ دو منٹ ایک منٹ اچھے سے کرو گے تو زیادہ ٹائم لگ جائے گا دعا بھی اس میں مانگو گے تو تین منٹ لگ جائیں گے کم مانگو گے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کے دو منٹ لگ جائیں گے اگر یہ بھی نہیں کرتے تو دل میں دعا مانگ کی شروع کر لو پریشانی ختم چھوٹی چھوٹی چیزی ہیں ان کو اپنائیں انشاءاللہ کی رحمتی اور برکتیں ہوں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی آپ کی مدد کروں آپ کی بہن تو ضرور انشاءاللہ آپ مجھ سے رابطہ کریں امنی کمنٹس بوکس میں بھی آپ کو مطلب کہ اپنی ڈیٹیل دے رہے ہوتے ہیں آپ کو ڈسکرپشن ویڈیو کے بالکل نیچے ڈسکرپشن ہے وہاں پر بھی ساری ڈیٹیل چل رہی ہوتی ہیں ویڈیو میں میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ اپنی اس بہن کو یاد کر سکتے ہیں ایجا سے بہن خیالد کی گا دوامی اید رکی گا لہا فیس